دو باتیں اس میں پہلی بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عمومی طور پہ دنیا جو ہے جیو سٹریٹیجی کے حوالے سے وہ ایک یونی پولر ورل جس کو کہتے تھے امریکہ ایک سول سوپر پاور تھا اس سے آہستہ آہستہ اب ایک موو کر رہی ہے کسی اور میکنزم کے تحت اب وہ ہمیں معلوم نہیں کہ وہ بائی پولر ہوگا ملٹی پولر ہوگا روس بھی دوبارہ ریسرچ کر رہا ہے چین ظاہری بات ہے ایک سوپر پاور جو ہے وہ کمپیٹیٹر بن رہا ہے وغیرہ سر جنگ کے ختم ہونے کے بعد سے یہ اس میں ڈیٹا جو ہے بالکل کلیر ہے کہ وہ ممالک جیو سٹریٹیجکلی اور جیو اکنومکلی سٹرونگ ہوئے ہیں جنہوں نے ایک ہی وقت پہ بیق وقت مختلف گریٹ پاور کیمپس میں اپنے تعلقات ٹھیک رکھے وہ جو سر جنگ کا معاملہ تھا کہ دو کیمپ تھے ایک سوویت یونین کا ایک امریکہ کا ویدہ سور اگینسس والا معاملہ جو ممالک اس سے باہر نکلے ہیں جنہوں نے ایک ہی وقت پہ امریکہ چین روس برازیل وغیرہ ہندوستان ان کے ساتھ تعلقات بہتر کیے ہیں اور ان کو جو ہے خاطرخواہ کامیابیاں ہوئی ہیں اس وقت میں اور اس کی سب سے بڑی مثال ہندوستان کی ہے آپ دیکھیں انیس سو نوے میں ہندوستان کا کوئی دوست نہیں تھا اس دنیا میں سوویت یونین ختم ہو گیا تھا امریکہ سے ان کی ایک تقریباً دشمنی تھی وہ انٹی امریکہ کیمپ میں تھے اس کے بعد آج آپ دیکھیں تو چین کے ساتھ اسی بلین ڈالر کی تجارت روس کے ساتھ وہی تعلق کافی حد تک اور امریکہ جو ہے وہ ڈارلنگ بنے ہوئے تو یہ اس میں اچھے برے کی بات نہیں ہے چین اور پاکستان کا تعلق اہم ہے وہ مرتا جائے گا اور وہ سی پیک کے بعد ایک ہولیسٹک تعلق بن گیا ہے صرف سیکیورٹی کا نہیں ایکانومی کا بھی رہا ہے اب پاکستان کا جو اصل چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح چین امریکہ اور روس کے تعلق کو بیلنس کرنا ہے کہ تینوں کیمپ سے پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ چلتے رہیں یہ اس ورسز دیم والا معاملہ نہ ہو ورنہ جو جنوبی ایشیا کے خطے میں اس وقت الائن سٹرکچر بن رہا ہے اس میں چین اور پاکستان ایک طرف ہیں ہندوستان اور امریکہ دوسری طرف چین اور امریکہ تو آپس میں اپنی لڑائی جو ہیں وہ جاری رکھ سکتے ہیں پاکستان اس چار کے یہ جو کارڈری لیٹرل ہے اس میں ویکسٹ لنک ہے اور ہمیشہ ویکسٹ لنک کا چیلنج سب سے زیادہ ہوتا ہے جب آپ الائنس کیمپس میں چاہتے ہیں اگر پاکستان کا انحصار چین پہ بڑھ گیا ہے تو یہ کیا ہمارے لیے نیک شکون ہے دیکھیں پہلی بات اس میں تبدیلی یہ آئی ہے کہ ایک سیکیورٹی فوکس ریلیشنشپ ہوتا تھا چین کے ساتھ آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہو گیا کہ چائنیز لیبر پاکستان میں کام کر رہی ہے استعداد میں یا پاکستانی جو ہیں وہ چین میں موجود ہیں اب پہلی دفعہ ایک ہولیسٹک ریلیشنشپ ہے اس میں معیشت بھی ہے اس میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی ہے اور سیکیورٹی بھی رہے گا اور اس کی بنیادی وجہ جو اس وقت اتنی اہمیت ہے پاکستان اور چین کے لیے تو ہے ہی ہے دنیا میں تبدیلی ہے امریکہ کی یونی پولر مومنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ویکن ہوا ہے چائنہ اب ریسرچ کر رہا ہے اور اس وجہ سے یہ اتنی اہمیت کا حمل ہے کیونکہ چین کا سی پیک جو ہے وہ لٹمس ٹیسٹ ہے ان کے بڑے پروجیکٹ جو بی آر آئی جس کو بیلٹ این روڈ انیشیٹیو کہتے ہیں اس کے لیے جہاں تک آپ کی بات ہے کہ پاکستان کا انحصار بڑھا ہے چین پہ دیکھئے میں واپس اسی بات پہ جاؤں گا ایک وقت پہ تین چار جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ تعلق ٹھیک رکھنا جو ہے وہ چیلنج ہے ہمارے لیے اس کو توازن کیسے رکھا جائے تو انحصار تو بڑھا ہے لیکن باقیوں کے ساتھ تعلق ٹوٹنا نہیں چاہیے درست عابی صلیر صاحب بہت ہی میرے خالق میں کامپریانسیف انداز میں موئی صاحب نے بھی عابد حسن صاحب نے بھی بات شروع کی اچھے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی چین سے ہمیں بہت سارے سبق لینے ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانا ہے اس میں ترقی کی بھی بات کرتے ہیں غربت کے خاتمے کی بھی بات کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر بدنوانی کے خاتمے کی اب یہ بتائی کہ کیا پاکستان جو ہمارے objective conditions ہیں معروضی حالات ہیں اور جو ہمارا نظام ہے اور ان کا جو نظام ہے اس میں پاکستان کچھ سیکھ بھی سکتا ہے چین سے یا یہ بھی ایک طرح کی لفاظی ہے میرا خیال ہے کہ جو ریاستوں کے تعلق کے ایک دوسرے کے ساتھ